اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کس کو صدقہ کریں کس کو ہم چیریٹی کریں کس کو ہم ڈونیٹ کریں ہمیں تو کوئی حق دار ملتا ہی نہیں ہے یا کوئی ڈیزرونگ بندہ ملتا ہی نہیں ہے ہر بندہ پیشاور ہے اور وہ مانگتا ہے پتہ نہیں ان کو دینا ٹھیک ہے بھی یا نہیں تو اس طرح کی باتیں ہم اکثر لوگ کرتے ہیں تو میں خود بھی ایک بہت اچھی سکولر ہیں ریکمینڈڈ سکولر ہیں میں نے ان سے یہ بات سنی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی اور میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے ان کی بات سنی ہو تو کیوں نہ میں انہی کا ایک میسیج جس طرح سے میں آپ کو اکثر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میری باتوں کو شیئر کریں اسی طرح میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی اس بات کو شیئر کروں کیونکہ یہ بہت ہی پوزیٹیو اور بہت ہی زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ محلے کے اندر جاتے ہیں سبزی لینے کے لیے تو آپ جب سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے نا ٹیمارٹر کس طرح کلو ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ چالیس روپے کلو ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیمارٹر ہیں مارکیٹ میں بھی واقع میں چالیس روپے مل رہے ہیں تو آپ اسے بحث کرتے ہیں کہ آپ چالیس روپے نہیں ہیں اور اس کو تیس روپے لگائیں تو وہ کہتا ہے نہیں بھائجن یہ تو اتنے اس میں سے بچتے ہیں اتنے نہیں بچتے تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پینتیس روپے کلو لگا کے مجھے آپ ایک کلو دے دیں تو وہ آپ کو جو ہے پینتیس کے حساب سے ایک کلو ٹیمارٹر پکڑاتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کو پچاس روپے پکڑا دیں تو جب آپ کو وہ واپس کریں تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں آپ بکایا رکھو میری طرف سے آپ کو یہ انام ہے میری طرف سے آپ یہ رکھ لیں میں آپ کو ایک بھائیوں کے طور پر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح مثال کے طور پر آپ کوئی ٹیکسی کرواتے ہیں یا کوئی رکشہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایسی سواری کرواتے ہیں اور جب آپ اس پر سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اسے کوئی بادشاد کرتے ہیں یا اس کے بات کرنے کے انداز سے یا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی پوزیٹیو نیت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کہ میں اس کو دوں گا اگر یہ حق دار ہوا اگر یہ ڈیزرونگ ہوا تو اللہ پاک آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن دکھا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن اس بندی کی دکھا دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے ڈیزرونگ ہے آپ اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تو آپ پھر اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں مثال کہ آپ نے اس کو کھا یا میں نہیں یہاں جانا اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں آپ کو پچاس روپے میں لے جاؤں گا یا سو روپے میں لے جاؤں گا جب آپ وہاں اپنی جو منزل ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں آپ اپنے سٹاپ پر پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ اس کو سو کی بجائے دو سو روپے دے دیں سو کی بجائے ڈیٹھ سو روپے دے دیں ٹھیک ہے آپ اس کو کچھ ایکسٹرا دے دیں جب وہ دیکھے گا آپ اس کو کہیں آپ اس طرح سے بھی اشارہ کریں گے اس کو کہار آپ رکھیں یہ آپ کے لیے تو آپ وہ اگر حق دار ہوا چھپ کر کے رکھ لے گا کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے محبت سے دیا ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہ بڑے ہی یعنی کہ وہ ہوتے ہیں خوددار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے اگر ایسے لوگ ہوں تو آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ محنت کر کے کم آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رکھ بھی لیتے ہیں اچھا ایک اور بہت مزے کی جو مطلب جہاں آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں وہ بہت زبردست چیز ہے اور بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ جو ہے فیول بھروانے کے لئے جاتے ہیں گاڑی کے اندر بائک کے اندر ٹھیک ہے تو جب آپ فیول بھروارے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں پچاس کا ڈال دو ٹھیک ہے اسی کا ڈال دو سو کا ڈال دو تو جب آپ فیول بھروارے ہوتے ہیں تو آپ اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بندہ فیول ڈال رہتا ہے تو سن ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے ہنڈسوم لڑکے ہوتے ہیں ینگ لڑکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا بڑے یعنی کہ ویل ایڈوکیٹر لڑکے ہوتے ہیں میں نے اکثر ایسے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جو تینکیو سر اسلام علیکم ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعے میں ہی ڈیزرویگ ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں وہ مطلب کیا ہے کہ فیول بھر رہا ہے ساتھ آٹھ ہزار کا مہینہ یا دس ہزار کا مہینہ پہ وہ آٹھ گھنٹے کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا اور اگر کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جائے تو وہ بھی اپنی جیز سے سیلری سے پہ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ جب آپ ہنڈرڈ کر ڈالوارے ہیں ایٹی کا ففٹی کر ڈالوارے ہیں تو آپ بیس تیس چالیس پچاس سو رویہ بھی آپ اوپر دے دیں اس کو یار آپ یہ رکھو یہ آپ کی تو سے ڈونیشن ہو جائے گا چیریٹی ہو جائے گا اور آپ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی چو ڈونیشنز ہوتی ہیں چیریٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ اس کی مخلوق کی فکر کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سو ڈونیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کر دس گناہ دیتے ہیں تو تو مجھے ایک دفعہ میرے دوست نے کہا رمضان کی بات تھی شاید کہ یار جنید میں نے نہ سنا کہ یار اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک دو نہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں دس گناہ واپس کرتے ہیں تو کہتا ہے یار میں نے نہ یقین کر کہتا ہے میں نے اسی طرح اسی نیے سے ڈونیٹ کیا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور دے دیں گے تو کہتا ہے یار یقین کر مجھے ایک یا دو دن کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے ایک یا دو دن کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے واقع میں ہی دس گناہ کر کے واپس دیا تو آپ یقین کریں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک کا دس دیں گے صرف اور صرف کرنا ہی ہوگا کہ آپ کو لوگوں کا خیال کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا اس لئے کیا ہے تاکہ اس کے اندر پین ہو درد ہو دوسروں کے لئے وہ جہاں کہتے ہیں انسانیت وہ یہی چیز ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت شہر ہے عزت اللہ کمی بے شو معاف کرے شاید علامہ اقبال کا ہے یا کسی اور کا بڑا مشہور شہر ہے وہ یہ ہے کہ درد دل کے واسطے ہی پیدا کیا تھا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کم نہ تھے کروں بیعا یعنی کہ فرشتے تو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا ہی اس لئے کیا کہ انسان کے اندر دوسرے انسان کے لئے درد ہو کڑا نو کہ میرا یہ بھائی بہن ماں بیٹی یہ مشکل کے اندر ہے میں اس کے لئے کچھ کروں سوری میں بات کو لمبا کروں آپ نے اقصر دیکھو گا سائیکل کے اوپر کچھ لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں پاپر دیکھوں گا آپ نے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ٹوکری اٹھا کے ٹھیک ہے یا پھر ریڈی پر بسکٹ وغیرہ لوگ بیچتے ہیں اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ وہ چیزیں ہیلڈی نہیں ہوں گی لیکن آپ پتہ کیا کیا کریں آپ سو پچاس کے ان سے لے کر چاہے آپ پرندوں کو ڈال دیں آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں آپ ایسے لوگوں سے چیزیں خریدیں آپ بڑے اچھے سوپر سٹور سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے خرید لیں گے تو اس کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ میری اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور دوسروں کو لازمی شیئر کریں یہ بات اور میرے چینل جنید وی جواب کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور کمیٹس کے اندر پلیز اپنا ویلیوبل فیڈبیک لازمی دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ